مہاتمہ گاندی کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھے بھگے اندوں گنگوں اور بھیلوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں ایک عرصہ بیت گیا ہے کب تک ہم دیوار سے دیوار دکان سے دکان ملے پڑوسی ایک دوسرے کے لیے انجان بنے رہیں گے ایک دوسرے کا خون پیتے رہیں گے شاید اکثر جانور ایک دوسروں کو ہم انسانوں سے بہتر سمجھتے ہیں شاید اسی لیے جانوروں کی اکسیت ہم سے شریف تر ثابت ہوتے جا رہی ہے شاید تیرے دل میں یہ میری بات اتر جائے السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے دی بھگوت گیتہ اکارڈنگ ٹو گاندی جی ہاں یہ کتاب ہے گیتہ کا گیان یعنی گیتہ کا علم اس کتاب کے اوپر تفسیرے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ یہ ہندو مسلم فساداد پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش سے لکل کر اب برطانیہ تک پہنچ چکے ہیں اب میں تمام ہندو بھائیوں سے کہوں گا کہ کیا آپ مہاتمہ گاندی کے افکاروں کو بھول گئے ان کے جو پرنسپلز تھے اہمسہ یعنی نون وائلنز ستیہ یعنی ترط اور شانتی یعنی پیس اس کتاب کے اندر تقریباً اٹھارہ عدیہ ہیں یعنی ایٹین چیپٹرز ہیں جو کہ بھگوت گیتہ کے بارے میں ہیں آئیے اس کتاب کے بارے میں آپ کو مزید چیزیں بتاتا ہوں گیتہ ہمارے لئے روحانی تشخیص ہے امراض کی کتاب ہے مہاتمہ گاندی کہتے کہ ایٹین ایٹی ایٹ میں جب پہلی بار گیتہ کے درشن ہوئے تب ہی میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کتاب کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے بلکہ اس میں جسمانی لڑائی کے بیان کے بہانے ہر انسان کے دل کے اندر جو لگاتار کشمکش جاری رہتی ہے اس کا ذکر ہے مہا بھارت نے انسانی جنگ کی ضرورت کو ثابت نہیں کیا ہے اس کے بے فائدہ ہونے کا ثابت کیا ہے فاتح سے رونے پیٹنے کا کام کرایا ہے اسی لئے گیتہ کے بنانے والے نے گیان کے ساتھ بھکتی یعنی ڈیووشن کو ملا کر پہلا درجہ دیا ہے بھکتی کے بغیر گیان بیکار ہے گیان کا مطلب ہے نولیج اس لئے کہا گیا ہے کہ بھکتی کرو تو گیان مل جائے گا لیکن بھکتی تو تلوار کی دھار پر دورنا ہے وہ بھکتی کا نشان نہیں ہے جو کسی سے دشمنی کرتا ہے جس میں تقبر نہیں ہے جو معاف کرنا جانتا ہے جس سے لوگ نہیں گھبراتے اور جو لوگوں سے خوف نہیں کھاتا جو خوشی وہ غمی وہ خوف وغیرہ سے آزاد ہے جو دشمن اور دوست پر نظر رکھنے والا ہے جسے تعریف سے خوشی اور چگلی سے شکایت نہیں ہوتی جو خاموش رہنے والا ہے جو علیدگی پسند ہے جس کی اکل قائم ہے وہ بھکت ہے یہ بھکتی دنیا کی جنجٹوں میں فسے ہوئے مرد اور عورت کے لئے ممکن نہیں ہے گیتا کا کہنا ہے کہ پھل سے لگاؤ چھوڑو اور کرم کرو گیتا کے پھل تیاغ تیاغ یعنی ترق یا علیدگی گیتا کے پھل تیاغ میں لا محدود یقین کا امتحان ہے جو آدمی نتائج کے متعلق سوچتا رہتا ہے وہ کئی بار کرم یا فر سے گر جاتا ہے اس کا استقلال جاتا رہتا ہے اس لئے وہ گسے کے بس میں ہو جاتا ہے پھر وہ نامناسب کام کرنے لگتا ہے ایک کرم سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں لگ جاتا ہے نتائج کی طرح خیال رکھنے کی حالت میں اندھا ہو جاتا ہے اور آخر میں آیاش آدمی کی طرح اصل اور نکل دھرم اور ادھرم کی تمیز چھوڑ دیتا ہے پھل حاصل کرنے کے لئے من مانے طریقے سے کام لیتا ہے اور اسے دھرم مانتا ہے گیتا بنانے والے نے بے تعلقی یعنی کرم کے پھل کا خیال چھوڑ دینے کا اصول نکالا ہے مہابارت اور رامائن دونوں میں دیو اور اسر کی رام اور راون کی ہر روز ہونے والی لڑائی کا حال ہے گیتا کے مانے شری کشن کا ارجن کو دیا گیا علم ہے پہلا ادھیا ہے ارجن وشاد وشاد یعنی دخ یوگ جب پانڈو اور کورف اپنی اپنی فوج لے کر میدان میں آنکھڑے ہوئے تب یہ دیکھ کر ارجن گھبراتا ہے اور شری کشن جی سے کہتا ہے میں ان کے ساتھ کیسے لڑوں دوسروں کے ساتھ لڑنا ہوتا تو میں لڑ لیتا مگر یہ تو میرے رشتدار ہے اپنے ہی ہیں چچازاد بھائی ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں ان سے لڑائی کیسے یہ سچ ہے کہ کورف ظالم ہے انہوں نے بہت گناہ کیے ہے بے انصافیہ کی ہے پانڈووں کا ملک چھین لیا ہے ستی جیسی عورت کی بیزتی کی ہے یہ سب ان کا قصور ضرور ہے لیکن انہیں مار کر میں کہاں جاؤں گا وہ تو بے اکوف ہے کیا میں بھی انہی کی طرح بن جاؤں مجھے تو کچھ سمجھ ہے غلط درست کی تمیز ہے اس لئے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے رشتداروں کے ساتھ لڑائی کرنا گناہ ہے چاہے وہ پانڈووں کے حصہ حرب کر کے بیٹے ہو چاہے ہمیں مار ڈالے لیکن ہم ان پر کیسے ہاتھ اٹھائے کرشن میں تو ان سب رشتداروں سے نہیں لڑوں گا اتنا کہہ کر بے ہوش ہو کے گر پڑے ہیں مہاتما گاندی کہتے ہیں کہ کورف کے لڑائی تو صرف ایک بانہ ہے سچا کورف تو ہمارا جسم ہے اگر ہم اسے ایشور کا مسکن مان لے اس خیطر یعنی بیٹل فیل میں ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی لڑائی ہوتے رہتی ہے اکثر ایسی لڑائی کی بنیاد یہ ہے کہ یہ میرا ہے اور یہ تیرہ آئے کا خیال ہے اپنے اور پرائی کی تمیز سے ہی ایسی لڑائی ہوتی ہے اس لئے بھگوان ارجن کہنے والے کہ سب گناہوں کی جڑ محبت اور نفرت ہے کسی نے اپنا مانا تو محبت پیدا ہو گئی کسی نے دوسروں کا مانا تو نفرت پیدا ہو گئی اور دشمنی کا خیال پیدا ہو گیا محبت اور نفرت چھوڑنے کے لائک ہے افسوس در افسوس ہندو اگر مسلمانوں کو اپنا مانتے تو ان سے دست و گربان نہیں ہوتے اگر مسلمان ہندو کو اپنا مانتے اپنا بھائی مانتے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تو یہ کبھی بھی آپس میں دست و گربان نہیں ہوتے افسوس در افسوس یہ لڑائی ہندوستان اور پاکستان سے لکل کر اب دنیا کے مختلف کونوں کونوں میں پہنچ گئی ہے کیا آپ لوگ بھول گئے انگریزوں کا قانون ڈیوائیڈ اینڈ رول پہلے علیدہ علیدہ کرو پھر ان پہ حکم جمعو اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی غیان ملتا ہو تو کارنلی کمنٹ کرنے میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ